دوسرا مسئلہ دیکھیں گے یہاں پر ابھی تک کیا پڑھ لیتے ہم پہلے مسئلے میں کیا بولتے ہیں تاریف و تہارہ و بیان و اہمیتیہ و اقسامیہ ہم تاریف تہارت کی تاریف پڑھ لیتے اس کی اہمیت کا بیان اور اس کی قسمیں کیا کر رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے اب ہم کیا دیکھیں گے دوسرا مسئلہ الماء اللذی تحصول بہت تہارہ تہارت میں اصل کیا ہے پانی ہے تہارت میں اصل کیا ہے پانی ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل کیا ہے بہت سی ضرورتوں کے لیے اور انہی بنیادی ضرورتوں میں کیا ہے اس سے تہارت کا حصول ہے اس سے کیا تہارت کا حصول ہے اتہارت تحتاجو الہ شئی یتتہارو بھی تہارت مہتاج ہے کسی ایسی چیز کا جس کے ذریعے تہارت کیا کی جائے حاصل کی جائے آپ کو پاک ہونا ہے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو تو کوئی چیز پاک کرنے کے لیے چاہیے کوئی چیز تلاش کریں گے آپ جس کے ذریعے نجاست کو مٹایا جا سکے نجاست کا خاتمہ کیا جا سکے اور جس کے ذریعے حدث کو اٹھایا جا سکے یہ کہا جا سکے کہ اب حدث باقی نہیں ہے وَهُوَ الْمَا اور یہ کیا ہے پانی ہے وَالْمَاُ الَّذِي تَحْسُلُ بِهِتْ تَحَارَةَ اور وہ پانی جس کے ذریعے پانی کی کئی شکلیں ہیں کئی قسمیں ہیں لیکن وہ پانی جس کے ذریعے تہارت حاصل ہوگی هُوَ الْمَاُتْطَحُورِ وہ کونسا پانی ہے وہ تاہر و متاہر پانی ہے پانی تاہر بھی ہو کیا ہو متاہر بھی ہو اس کو مَاِ تَحْورَ کہا جاتا ہے کیا کہا تھا مَاِ تَحْور وَهُوَ تَحِرُ فِي ذَاتِهِ جو بَذَاتِ خُد کیا ہوتا ہے تاہر ہوتا ہے تجوہ کیا کہیں گے فی ذاتی بَذَاتِ خُد کیا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے المتحر لغیری اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوسرے کو پاک کرنے کی کیا کرتا ہے وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے ایسے پانی کو کیا کہا تھا مائے تہور مائے تہور اس کو کہا آتا ہے اور وہ پانی کونسا ہے وہو الباقی علی اصل خلقتہی وہو الباقی علی اصل خلقتہی یہ وہ پانی ہے جو اپنی اصلی خلقت پر باقی ہے جس طرح اللہ نے اس کو اتارا ہے آسمان سے جس طرح اللہ نے اس کو زمین میں محفوظ کیا ہے اسی شکل پر کیا ہے وہ باقی ہے پانی پانی ہی لگتا ہے اگر آپ شربت بنا کر کے لے کے آئیں گے تو آپ اس کو پانی نہیں بولیں گے کیا بولیں گے شربت اس میں لیمو اور شکل ملا کے لائیں گے تو آپ کیا بولیں گے لیمو پانی آپ دوسری شکل بنا کر کے لے کے آئیں گے کیا کہیں گے اس کو دوسرا نام دیں گے تو پانی کی حیرت کیا ہو جائے گی وہ اسی لیے اس پانی کو کیا کہا جاتا ہے یہ اپنے اصلی خیلقت پر باقی رہتا ہے ہمارے ہم علم نے ذکر نہیں ہم علمی نے ذکر نہیں کیا ہے بعض دیگر جو ہے فقہ کی کتاب لکھنے والوں نے کیا کہا ہے وَهُوَ الْمَاعُ الْمُطْلَقِ کون سا پانی ہے وہ مائی مطلق صرف پانی اس کو ہم کہتے ہیں اس کو مطلق پانی صرف پانی تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ وہی پانی ہے جو تہور ہے تاہر فی ذاتی ہے متاہل غیری ہے وزاعت خود تاہر ہے اور دوسرے کو کیا کرنے والا ہے وہ وہ پاک کرنے والا ہے اَيْ عَلَى صِفَةِهِ اللَّتِ کہتے ہیں اصلی خلقت ہے کہ مطلب کیا ہوا اَيْ عَلَى صِفَةِهِ اللَّتِ خُلِقَ عَلَيْهَا یعنی وہ پانی اسی صفت پر باقی ہے جس طرح وہ پیدا کیا گیا ہے جس طرح وہ پیدا کیا گیا ہے صَوَعَنْ كَانَ نَازِلَمْ مِنَسْسَمَا چاہیے پانی آسمان سے برس رہا ہو اور آپ داریٹ کیا کریں اس کو روک لیں اس کو زمین میں شامل نہ ہونے دیں قَلْ مَتَرْ جیسا کہ باریشیں وَضَوْبُ السُّلُوج یا بَرَفْ ہیں اور اس کو پگھلا کر کے آپ نے کیا پانی کی شکل میں محفوظ کر لیا وَالْبَرَدْ اور جیسے کہ اولا ہے اولا یعنی کیا اس کو مراتھی میں گار بولتے ہیں گار بولتے نا بارش جب ہوتی ہے تو وہ اولا گرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں نہیں نہیں بارش میں ہوتی نا نہیں سفید گرتا ہے برف اس کو بھی گار بولتے ہیں اولا بولتے ہیں اردو میں ہاں نا اور مراتھی میں نے سنا ہے اس کو بھی گار بولتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے اس کو بھی گار بولتے ہیں تو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں شکلیں ہیں پانی بھی اترتا ہے اور کہیں کسی باز علاقے ایسے بہت سی علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر بارش تو ہوتی ہے لیکن وہ پانی کی شکل میں نہیں ہوتی ہے باریک باریک برف کے ٹکڑے گرتے ہیں اور برف جم جاتی ہے اور سالوں برف کیا ہے ایک شکل میں وہ جمع ہوا رہتا ہے کیا کہا ہے وضوو سلوج اس برف کو اگر آپ پگھرا لیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا اصلی پانی ہوگا والبرد اور اس طرح سے اولے جو با آسمان سے گرتے ہیں بارش کے ساتھ وہ بھی کیا ہیں وہ بھی مائے مطلق ہیں وہ بھی کیا ہیں مائے مطلق ہیں اوجارین فی الارد یہ پانی اترنے والے تینوں شکلیں اوجارین فی الارد یا پانی کیا ہو زمین میں جاری ہو کمائل انہار نہروں میں جو چل لئے ہوں والعیون یا چشموں سے ابل لئے ہوں چشمہ پتر سے نکل لائے کہیں زمین سے فوٹ رہا ہے ہے نا یعنی زمین سے خود بخود پانی نکلتا تو کیا کہلاتا ہو وہ چشمہ کہلاتا ہے اس کے ساتھ والعابار کوئے کا پانی ہو آدمی پانی نکلتے رہتا ہے اور باوڑی کوئے میں ایک پانی آتے رہتا ہے والبہار اور سمندروں کا پانی یہ سارے پانی کیا ہے یہ مائے مطلق ہے یہ اپنی اصلی شکل میں برقرار ہے جس طرح اللہ نے کہا کہ آسمان سے اتارا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کچھ جگہوں پر اس کی اس کی لذت میٹھی رہتی ہے کچھ جگہوں پر اس کی لذت تھوڑا الگ ہو جاتی ہے اور کچھ جگہوں پر سمندروں میں جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہ مکمل کھارا ہو جاتا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن سب کیا ہیں وہ پانی ہیں جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے آسمان سے اور یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے یہ مائے تحور کہلائیں گے یعنی تاہر لذاتی متاہر لغیری ہے نا جب تحور کہا جائے تو دونوں مفہوم ہم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بزاعت خود تاہیر ہیں اور دوسرے کو کیا کرنے والے ہیں یہ پاک کرنے والے ہیں لقولہ تعالی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُتَحِرَكُم بھی اور اللہ تعالی تمہارے اوپر آسمان سے پانی اتارتا ہے نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو کیا کرے پاک کر دے گویا پانی کے نزول کا مقصد کیا ہے تحارت کا حصول بھی ہے وَلِقَوْلِهِ تعالی وَأَنزَلَّا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً مَاءً تَحُورًا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی تاہر اور متاہر پانی کیا کہ ہم نے نازل کیا وَلِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے جو ہم دعا کس میں پڑھتے ہیں دعا استفتال صلاح ہے نا ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہ مَقْسِلِّ مِن خَتَعَيَا بِالْمَائِ وَالْسَلْجِ وَالْبَرَتِ اللہ میرے خطاؤں کو دھل دے پانی سے برف سے اور اولے سے کس سے اولے سے وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن مائی الباہر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی باہر کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ابھی آپ کل پڑھیں وَتْتُهُ رُمَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ تو اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار کیا ہے حلال و جائز ہے وَلَا تَحْسُلُ الْتَحَارَةُ بِمَاعِينَ غَيْرَ الْمَاءِ بِمَاعِينَ غَيْرِ الْمَائِ اور تحارت پانی کے علاوہ کسی اور مائے سے حاصل نہیں ہوگی مائے کسے کہتے ہیں بہنے والی چیز جو پانی کی طرح کیا ہے بہتی ہو جیسے جیسا کہ سرکہ ہے سرکہ ہم لو جانتے ہیں وَالْبِنزِنَ اور پیٹرول ہے وَالْعَسِيرَ اور کیا ہے جوس ہے وہ بھی پانی کی شکل کا ہوتا ہے ہے نا وَالْلَيْمُونَ اور لیمون ہے لیمون یعنی لیمون کا پانی لیمون پانی اس کو بولتے ہیں وَمَا شَابَا ذَلِكَوْ جو بھی اس کے مشابہ ہوں کیوں کیوں سے تحارت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ یہ مائے مطلق نہیں رہ گئے لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ نے کیا کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاعًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کیا کرو تَيَمُّمْ کرلو فَلَوْ كَانَتِتْتَحَارَةُ تَحْصُرُ بِمَاعِئِن غیرِ الْمَاعِ کہتے ہیں اگر تحارت کسی بھی مائے سے پانی کے علاوہ کسی بھی بہنے والی چیز سے حاصل ہو جاتی لَنُقِلَ آدِمُ الْمَاعِ تو پانی کا نا پانے والا اس مائے کی طرح منتقل کیا جاتا کہا جاتا اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو شربت سے وضو کرلو لیمو کے پانی سے وضو کرلو کہا جاتا لیکن ایسا حکم نہیں دیا کیا کہا مطلق پانی اگر تم کو نہیں ملتا تو کیا کرنا ہے مٹی کی طرف جانا ہے اس سے تحارت حاصل کرنی ہے وَلَمْ يُنْقَلْ الَتْتُرَاب اور اسے مٹی کی طرح منتقل نہیں کیا جاتا بلکہ کسی اور کی طرح منتقل کیا جاتا لیکن یہاں پر اللہ نے کس کی طرح منتقل کیا ہے مٹی کی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہی کیا ہے جو ہے تحارت کا ذریعہ ہے اگر پانی نہیں ہے تو پھر مٹی ہمارے لئے کیا تحارت کا ذریعہ بنے گی اور اسی پر اتفا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافی عطا فرمائے رب زدن علم وصلہ اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ